آج ہم آپ کو ایک بہت ہی دردناک ویڈیو دکھا رہے ہیں بلکہ ایک نہیں دو دکھا رہے ہیں ایک ایسی خاتون کی ویڈیو جو یہ اپنے ڈر کا خوف کا اظہار کر رہی ہے کہ رانہ انجم یکوب کی طرح مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور وہ یہ کن کے بارے بتا رہی ہے انہی کوبروں کے انطلق انہی ازدوں کے انطلق جو مذہبی ہیں جو مذہبی لٹیرے مذہبی فرادیے جس کا نام کسی نے میں آپ کو یہ اسطارے کے طور پر بتا رہا ہوں کسی نے انور فضر اکھلیا کسی نے وہ ڈنگر ڈاکٹر جمہیل ناصر اکھلیا کسی نے وہ سلمان منظور اکھلیا اور یہ سارے فراد کے جو دھندے ہیں یہ ان کو بین کاب کر رہی ہے بچاری ختم اور یہ میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں جو کراچی میں ایک ریلی چلی کرسمس ریلی جس کا نام دیا گیا وہ بچاری اس میں کیا کہہ رہی ہے اس کے ساتھ کیا زیادتی ہے یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے اور اور چیزیں بھی بتائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہ اتنی فنڈنگ انہوں نے کیا ان کو کوئی پوچھے گا آج ہم اس ستارے کی بات بھی کریں گے جس نے اٹھارہ ڈسمبر کو وہاں جگ مگانا تھا گورا قبرستان میں اور وہ کیوں گر گیا کیا وہ اس کے اوپر کیوں نہیں کام ہوا کون بیسے کھا گئے وہ وہ کس کو کمپرسیٹ کیا گیا کون آبا شخص وہ دکھایا تو یہ جا رہا تھا کراچی کو کہ جی ہم ستارے کو تم کوئی پجاری ہو بدپرستی کرتے ہو ستاروں کی پجا کرتے ہو کیا مطلب تھا تمہارا لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں پرویزر آشن لیبرٹی کانر میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہے اور یہ آپ سے درہاز کرتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں آئے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹ سے مجھے نوازیں اور مجھے بتائیں کہ یہ میں کیسے بہتر کام کر سکتا ہوں میں آپ سے درہاز کر رہا ہوں مجھے ضرور بتائیں لکھیں کہ میں نے یہ جو کہا ہے کتنے پرسنٹ درست ہے اور یہ کتنے پرسنٹ یہ خود ساختہ کوئی کہانی ہے آپ کو لگ رہی ہے یہ مجھے ضرور بتائیں تو ہم بات کریں گے جو وہاں پہ ایک ریلی ہوئی کراچی میں جس کے اوپر جو کرسمس فیسٹیبل کہا گیا کرسمس ریلی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اس میں عورتوں کے ساتھ کیا عشر کیا گیا اور ایک وہ اس ختون کی ویڈیو بھی دکھائیں گے جو بچاری یہ کہہ رہی ہے کہ میرے مجھے تھریٹ آ رہی ہیں مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ آپ خود سنیے کہ عورت کیا آپ کہہ رہی ہیں اور جو اس کے ساتھ ہوا ریلی میں وہ بھی آپ دیکھ لیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور مجھے لیاری کا عارم مسیح یاد ہے انہوں ٹانگوں سے مظہور ہے اس کو کسی نے کرسمس کارڈ بھی نہیں پانچ رپے کا وش کیا ان کی یہ معلومات ہے یہ لوگ ہیں یہ لٹیرے اور فرادیے جو خداوند یسو مسیح کی پدیش کو بھی بیچ رہے ہیں آج تک بیچ رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ کراچی میں کیا کون سا انقلاب آگیا ہے یہ کیا کو آپ سیاسی اپنی قوت جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کرسمس ریلی کے نام پہ اور وہ جو ڈنگر ڈاکٹر ہے جو سب یار ایک تو حرانگی ہوتی ہے یہ پانا پڑیاں وقت تمہیں پڑیاں سارے ڈاکٹر بن جاندے آپ تم آئے کدھر سے ہو مجھے نہیں پتا تمہارا روڈ کیا ہے یہ جو ڈنگر ڈاکٹر جو میل ناصر بنا ہو ہے تم تو پندو تو کشمیری تمہیں نہیں پتا تمہاری فیملی کیا ہے تمہیں ہوش اڑ گی ہے تم کس لئے ہے مجھے یہ بھی بتا ہے مسیحت کو بدنام کرنے کے لئے میرے پاس اتنی کتابیں ہیں تمہارے انتعلق اتنی تمہاری کرتوتوں کے میرے پاس ڈیر لگے ہوئے ہیں اور وہ جو ایک یورپ سے پیسہ لوڑتا ہے مسیحوں کے نام پہ کراچی کا ایک جو ایک موٹا ایک ہاتھی ایک گینڈا ٹیپ جو شخص ہے وہ کرسچن لوگوں کی بیٹیوں کو بیٹوں کو ماں کو بہنوں کو روڈ پہ لاکر کیارکتیں کر رہا ہے یہ کیا مطلب ہے اس ریلی کا اور جو بچارے پوری دنیا میں دس دسمبر کو جنہوں نے پوری دنیا میں ایک تحریک چلائی کمپین چلائی کہ اپنی بیٹیوں بچاؤ جبری مذہب سے کرسچن لوگوں کے اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنی آواز پنچائی اور تم نے سارا پاکستان کے اندر یہ پانی پھیر دیا دو شخصوں نے دو لوگوں نے انہیں کہ تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں بغیر پیسے کہ تمہیں کوئی وہاں پوچھے بھی نہ تم کینڈا سے پیسہ لے جاتے ہو وہ یورپ سے لاتا ہے اپنی آشیوں کے لئے اور جو بھوکے ہیں یار ایک مشین جو گندگی نکالتی ہے سیو رج سے گٹر سے وہ پچی سے پچاس ہزار رپے کیاتی ہے اور کوئی بندہ مرے نہ کہ اگر تمہیں مسیحر سے کوئی کوئی ربت ہو کوئی تمہیں محبت ہو تو تمہیں شرم سے دو مرنا چاہیے دونوں لوگوں کو یہ جو بڑے بڑے جو ریلیاں نکالتے ہو یہ ٹرین ٹرین مارچ کرتے ہو لوگوں کو فراد کر رہے ہو مسیحت کو کتنا پیسہ کیا تم نے پانچ پانچ اب لوگ بچارے سیاستانوں کی طرف دیکھتے ہیں ان کی علاق کہانی آج میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ وہ پانچ پانچ ہزار کے چیک کے لئے دھکے کھاتے ہیں کہ جی ہمیں پانچ ہزار مل جائے ہم اپنے بچوں کے لئے کچھ کرسمس پہ کھا سکے اچھا کھانا کھا سکے تب پانچ ہزار میں تو وہ کھانا بھی نہیں بنتا ہو اور تم کتنے تم گئے گزرے ہو اور تمہارا مسیحت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کریلی کا ہی لکھی ہے انجیلیم قدس میں کریلی نکالی تم نے کرسمس کی یہ جو اب اس تارے کا وہاں پہ ہوا ہے وہاں سا سے آٹھ لاک رپیات تم نے ضائع کر دیا اور وہ چمکا بھی نہیں ہے گر گیا تم نے وہاں بات پوچھا ہی نہیں اس کو وہ کس کو گمبرسٹ کیا گیا ہے یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بھئے کراچی والا جاگو ہوش کرو یار اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کراچی میں اتنے پڑے لکھے اتنے انٹیلیکچول اور اتنے وہ یار اتنے دلیر لوگ یار تمہیں یہ دو لوگ بے کوب بنا رہے ہیں مجھے بتائیں جو ستارہ وہ وہاں پہ جمکنا تھا گورا کبرستان میں کراچی کے جہاں پہلے ایک سلیم لگی ہی ہے آپ مجھے بتائیں وہاں پہ ستارہ بھی لگنا تھا وہ کیوں نہیں لگا آپ نے سات آٹھ لاکھ رپیہ خرچ کر کے اسے پھینک دیا اور کسی کو تو بچوں کی فیصے ہی جمع کر دیتے جتیم گھانوں میں کھانے دے دیتے جن کے نام پہ تم لوٹتے ہو کتنے لوگ ہیں بیمار مزور بچارے کراچی کے اندر جو پانچ پانچ ہزار اور اپنے بچوں کو بچارے کرسیمس پہ آئس کریم بھی نکھلا سکیں گے اور تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے تم سے ظالم کو ہو سکتا ہے دو بندوں سے پاکستان کے اندر تم کن جنسیوں کے لئے کام کرتے ہو کون تمہیں یہ مجبور کرتا ہے جو تحریکیں چاہ رہی ہیں دنیا کے اندر جو پورے لوگوں نے جبری مذہب کے خلاف اپنی بیٹی بچاؤ تحریک کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا اپنا وقت دیا آپ نے سورسز دیئے اور وہاں جا کے انہوں نے پوری دنیا میں اتجاج کیا پورے یورپ نے پورے امریکہ نے پورے پاکستان میں لاہور سے لے کر اسلام بات تک لوگ بچارے شڑکوں پر نکلے پریس کلپ کے اوپر جا کے انہوں نے مظاہرے کیے اور تم نے سارے کی اے پر پانی پھیر دیا لانت ہے تم دونوں پر اور تمہیں شرح مانی چاہیے ایسی عرکتیں کرتے ہیں تمہیں وہ بھول گیا ہے تم نے ایک ہفتے بعد ہی دس کو یہ تحریک چلی پوری دنیا میں کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کرشنوں کے ساتھ اور تم نے ستارہ کو وہ تمہیں ستارہ بھی بھول گیا اور یہ خدا کا پغام ہم سنا رہے ہیں جی گلیوں میں رات کو جا کے اور جو وہ بچاری عورت رہو رہی ہے وہ بھی ویڈیو ضرور دیکھئے اور اس واقعے کو سمجھیں کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں خدا ہوند آپ سب کے ساتھ ہو لیبرٹی کانر میں پرویز روشن آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ابھی تک جن میرے عزیزوں نے دوستوں نے کراچی سے سکھر سے ہیدر آباد سے پوری دنیا میں جہاں تک بھی میرے ابھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ آپ تک ہر اچھی خبر اور مسیحت کی ترقی اور تنزلی جو ہے جو گھرائی میں جاری ہے یہ بھی آپ اس سے واقع ہو سکیں thank you very much god bless you all یہاں دیئے مجھے وہ دمکیاں دے رہی ہے ہے کہ لیا کہ لیا یہ دفت дہنگیدیئے مجھے ordinate اگرام کی دیئے مجھے میں نے بوئی Associ áرم ادنگ دیئے انہوں نا بھی دمکیاں دیئے مجھے نسخ چیز Sandy نسخ چیز pie 아파ت لائک ہستے easy تو ovat آپ نے��ی countries مجھے دھنکیاں دے رہی ہیں ابھی کابھی کہ کچھ بھی کر دے گی جانتا نہیں ان کو کہ امانا سکون سملک جا رہی ہیں یہ ہماری سکون دھنکیاں میں لگا رہی ہیں لیس لیس اماری حل پارے پیس آپ کوئی بری کسی ملی چڑھایا آپ کوئی بری کچھی آگے نہ ہی انہوں نے دھنکیاں مجھے دیئے لائٹنا کے مجھے دیئے میری بیٹ لوگو دھنکیاں دے رہی ہیں لیس اماری کچھ بھی کر دے گی کچھ ہی نہیں وہاں میرے ساتھ ہو رہے لیس حالیلویہ پریس الوٹ خداوند آپ سب کے ساتھ اور خداوند آپ سب کو بہت زیادہ بڑھ کر دیں جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے لائف میں دیکھا میرے ساتھ کیا ہوا اور اس خوبصورت بیس پرو ریلی کے لیے میں نے پورا ایک مہینہ مہنت کی تھی اور جب سے میں چل رہی ہوں جب سے میرے ساتھ غلط بیانیاں کر رہے ہیں ہو رہی ہے میرے ساتھ اور آج آپ سب نے دیکھا کہ لائف مجھے دھنکیاں دیں گے اس سے پہلے مجھے دھنکیاں دے رہی تھی تو میں لائف ہٹا پھر پھر تب میں لائف ہوئی ہوں کیونکہ میری بیٹیوں کو میری دونوں بیٹیوں کو میرے بیٹے کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور آپ لوگ انہیں سب دیکھا میں تو بعد میں لائف ہوئی ہوں اس سے پہلے لوگوں نے اچھے خاصا ہمیں ٹارگٹ کیا ہے تب میں لائف ہوئی ہوں جا کے مجھے انہوں نے جان کی دھمکی دیئے مجھے میری بیٹیوں کو میرے بیٹے کو میرے ہزبند کو یہ جو عورتیں سب کھڑیویں تھیں میرے پاس جن کی میں نے ویڈیو لائف آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی وہاں پہ گزالہ بھی تھی گزالہ جو ٹھیکے داری بڑی پھرتی ہے کہ میں بڑی ٹھیکے دار نہیں ہے وہ بیٹیوں کی بیٹیوں کی مال کی بیٹیوں کی حفاظت کی وہ ٹھیکے دار نہیں بنی پھرتی ہے اس وقت تو وہ میرے ساتھ تھے اس وقت وہاں پہ ہو اور جو کچھ ہو رہا تھا میری بیٹیوں کو وہ جو ایک بلڑکے کہ میں نے بچے کی پیز دکھائی ہے بیچ میں وہ میری بیٹیوں کی کیپیں کھیچ رہا تھا اور آپ نے لائف میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ سائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ جب اوپر وہ چڑھیں اوپر ٹرک کے اوپر ان لوگ نے میری بیٹیوں کو مارا ہے مجھے بھی مارا ہے میری بیٹی کی تو بازو تک اس نے پکڑ کتنے زور سی مرور دی ہے اتنا زیادہ برا اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا میری فیملی کے ساتھ جیسے انہوں نے لائف دھمکی لگائی گے مجھے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور گزالہ ہوگی کیونکہ گزالہ نے پچھلی دفعہ بھی جو میرے ساتھ ہوا تھا میری بیٹیوں کی پچھلوں کو میس یوز کیا گیا تھا گزالہ کو میں نے سب کچھ بھیجا تھا گزالہ سب کی ٹھیکے دارنی تو بنی پھرتی ہے پر گزالہ نے بالکل میری بات اس وقت بھی نہیں سنی تھی میری بیٹیوں کو لائف دھمکی دی گئی ہے مجھے دھمکی دی گئی ہے اور آپ سب نے دیکھا ہے آپ کو پتہ ہے نا وہ جو لہور میں ہوا تھا رانہ انجنگ کے ساتھ ایسی اس کی خموشی سے اس کو دھمکی دی کیوں اگلے دن اس کو اب کچھ دیر کے بعد اس کو مار دیا گیا تو مجھے لائف دھمکی دی گئی ہے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میں جتنے بھی سندھ